ہلکہ دو اسطور میں میں نے دو جو ہے ایک لیڈی سیٹ جو ہے وہ میں نے لایا اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے ایڈوائزر کی پوسٹ میں نے لایا مطلب پارٹی کے اس میں ٹھیک ہے آپ ڈی ایچ کیو ہسپیٹل میں آج سے پانچ سال آٹھ سال پہ لے آپ جاتے تو مطلب وہ استبل خانہ تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہم نے وہاں پہ جو ہے ہنگامی بنیادوں پہ سی ایم صاحب حفیظ صاحب کو میں نے دعوت دی حفیظ صاحب آگئے اس وقت مجھرالہ تھے آگے ہم نے جو ہے ایک وہاں پہ کام سٹارٹ کروایا ہسپیٹل کے اندر واسائل پھر آپ کا ٹیم اور محنت ہے محنت آپ کریں گے تو آپ نے سیٹ بین کرنا ہے اور محنت آپ نہیں کریں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ قرآن میں بھی ارشاد ہے نا لایسل انسان ہے اللہ ماسا انسان کو اتنا ملے گا جتنا وہ محنت کرے گا خالد خرشید صاحب کو بڑا ایکسپیرینس ہے سیاسی اکتلاف اپنی جگہ میں کانسچوینسی پولٹکس کے اندر اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناظرین پروگرام رو برو میں آج میرے مہمان سابق پالیمانی سیکٹری برائے صحت و ٹوریزم اور سینئر تینما پاکستان مسلم لیگ نواز برکت جمیل اسطور سے ان کا تعلق ہے برکت سب بہت شکریہ کافی عرصے بعد میرے خال میں آج ہم آپ کو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کم از کم ہمارے چینل میں آپ پہلی مرتبہ ہیں تو آپ کو خوش آمدید بھی اور امید ہے کہ آپ ذرا ٹاکرے کیلئے تیار ہوں گے انشاءاللہ جی ضرور ٹھیک ہے پہلا سوال آپ کے حوالے سے پانچ سال آپ کی حکومت رہی ہے آپ پالیمانی سیکٹری رہے ہیں لیکن کہا یہ جاتا رہا کہ آپ کا عوام کے ساتھ تعلق نہیں ہے آپ کے فون بن رہتے ہیں آپ اویلیو نہیں ہیں تو کیوں آپ فون بن رکھتے تھے بہت شکریہ میر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ آپ نے مجھے مدو کیا دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی آدمی جو ہے چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کھامیاں ضرور ہوتی ہیں تو اس میں سے میرے اندر بھی شاید یہ کھامی ہو کہ میں موبائل نمبر جو ہے وہ اپنا سل جو ہے وہ بن رکھتا ہوں موبائل کے علاوے بھی آپ لوگوں سے ویسے ملاقات آپ کی ہوتی تھی جو آپ کا حلقہ تھا موبائل کے علاوے جو ہے میں حلقے میں باقاعدہ طور پہ جو ہے میں لوگوں کے ساتھ میل جول میرا رہتا تھا اور الحمدللہ میل جول کے علاوے بھی جو لوگوں کے ساتھ جو ہماری جو گیدرنگز ہوتی تھی ایشیوز پہ یہ نہیں کہ بیٹھ کے آپ باتیں کریں اور ٹائمز آئے کریں نہیں ایشیوز پہ جو ہے ہم بیٹھتے تھے جس علاقے کے جو ایشیوز ہیں ان کو بیٹھ کے جو ہے ہم ترجیحی بنیادوں پہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے ٹھیک ہے میں اس پہ بات نہ ہوں گا کہ آپ نے کیا ترقیہ آتی کام کی اپنے حلقے میں یا پھر آپ کی حکومت میں پوری جی بھی میں کیا ترقیہ آتی کام کیے یا نہیں کیے لیکن پہلے میرا یہ سوال ہے آپ سے زمینی سا کہ آپ نوجوان آپ نے دوران تعلیم سیاست شروع کی تو پریکٹیکل لائف میں آکے ایک عہدہ سنبھال کے پانچ سال آپ نے گزارے کیسا ایکسپیرینس تھا یہ بڑا زبردست یہ ہے الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے بچپن سے مجھے پولٹکس کا شوق تھا اور الحمدللہ بچپن سے جو وابستگی جو رہی میری مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی اور مسلم لیگ نون کے گھر میں میں نے آنکھ کھولی اور میری تربیت بھی الحمدللہ بہت اچھے لیڈرز نے جو ہے میری سیاست کے حوالے سے میری اچھی جو تربیت جو تھی وہ انہوں نے کی اور الحمدللہ اس میں ہم اپنے نظریے کے ساتھ ڈٹے رہے اور الحمدللہ کم عمری میں جو ہے اللہ پاک نے بہت بڑی عزت سے نوازی کیسا ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں آپ سے نوکری مانگتے ہیں آپ سے ٹھیکیں مانگتے ہیں صلح صفائیوں کے لیے آپ کو بول آتے ہیں گم خوشی میں ڈونتے ہیں مجھ کل کام ہے سیاست لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تو بہت زیادہ ہوتی ہیں میر صاحب آپ کو پتا ہے کانسچونسی جو پولٹیکس ہوتی ہے وہ تو یقین جانے جب بندہ فیلڈ پہ ہوتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے ہر بندے کی الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے سو بندے ہیں سو بندوں کو ڈیل کرنا ہے تو سو مائنڈز کے ساتھ آپ نے الگ الگ بیٹھ کے ان کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ہر بندے کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے انسان کے اندر جو ہے بڑا ذرف اور برداش یہ دو چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہے ایک اچھے پولٹیشنز کے اندر تو صبر اور استقامت کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو ہینڈل کریں تو آپ آگے پولٹیکس میں چل سکتے ہیں اگر برداش نہ ہو برداش کا مادہ نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آگے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ چل سکتا ہے تو یہ جو پانچ سال آپ نے گزارے ہیں میں صرف آپ کے حلقے کے حوالے سے بتاؤں گا آپ کی کارکردگی آپ مطمئن تھے کہ آپ نے جتنے کام کی ہیں ٹھیک کی ہیں الحمدللہ جی میں ہنڈرٹ پرسنٹ میں مطمئن ہوں اپنے حلقے سے تو پھر آپ نے الیکشن کیوں آپ کے مخالبین کہتے ہیں آپ تو باگ گئے ہاں 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 ضرور میں جواب دوں گا سب سے پہلے تو میں اپنی کارکردگی کے حوالے سے میں بتاؤں گا پانچ سالہ جو میری جو کارکردگی رہی الحمدللہ حلقہ دو اسطور میں میں نے دو جو ہے ایک لیڈی سیٹ جو ہے وہ میں نے لایا اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے ایڈوائزر کی پوسٹ میں نے لایا مطلب پارٹی کے اس میں ٹھیک ہے اب آ جائیں آپ ڈیولیپمنٹ سیکٹر پر اسطور ویلی روڈ فیز ون جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ ہم نے بنایا اس کے بعد جو ہے رامہ روڈ ٹینڈر کروایا کام ابھی جاری ہے اس کے بعد پریشنگ روڈ جو بنا تھا اسے کوئی پچیس تیس سال پہلے میٹل نہیں تھا الحمدللہ وہ ابھی بنا ہے فیز ون تقریباً کمپلیٹ ہوا ہے اور اس پہ ابھی کام جاری ہے اسی طرح کلین ڈرنکنگ وارٹر کے حوالے سے کچھ پروجیکٹس تھے وہ ہم نے دیئے صحت کے اوپر کیوں توجہ نہیں دیا آپ نے ہسپتل جس طرح اس حکومت کا یہ کہنا ہے امیر صاحب ہیلتھ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں ہیلتھ کے حوالے سے ہمارا اسطور جو ہے وہ شروع سے روز اول سے جو ہے اگنور رہا ہے تو جو ہماری جو کیپیسٹی میں تھا اس حساب سے ہم نے الحمدللہ بہت کام کیا ہیلتھ سیکٹر میں آپ ڈی ایچ کیو ہسپیٹل میں آج سے پانچ سال آٹھ سال پہلے آپ جاتے تو مطلب وہ استبل خانہ تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہم نے وہاں پہ ہنگامی بنیادوں پہ سی ایم صاحب حفیظ صاحب کو میں نے دعوت دی حفیظ صاحب آگئے اس وقت مجھرالہ تھے آگے ہم نے جو ہے ایک وہاں پہ کام سٹارٹ کروایا ہسپیٹل کے اندر اس کے بعد وہاں پہ جو ہیلتھ جو فیسیلٹیز تھی پہلے جب ہم نے حکومت سنبھالی اس وقت دو سے تین ٹیسٹ ہوتے تھے اس وقت آپ ڈی ایچ کیو ہسپیٹل میں جائے ستر سے اس سی ٹیسٹ آپ کے ڈی ایچ کیو ہسپیٹل میں ہوتے ہیں اسی طرح بلڈنگ کے حوالے سے کچھ ایشوز تھے اس کو ہم نے ریزال کیا اس کے بعد جو آپ کے جو سنو بون ایریاز ہیں وہاں پہ ڈیسپنسریز نہیں تھی سی کلاس ڈیسپنسریز وہاں پہ دی کیونکہ ایک ٹیبلٹ لینے کے لیے بھی ایک عام آدمی کو جو ہے بازار آنا ہوتا تھا اور وہاں آپ کو پتہ ہے سنو بون ایریاز میں بڑا وہ ڈیسٹنس ہوتا ہے تو سی کلاس ڈیسپنسریز جو ہے ہم نے ہر جگہ میں بنائی اور اس کے علاوہ جو ہے ہیلتھ میں دیکھیں ہیلتھ میں ڈاکٹرز جو ہے وہ نہیں تھے ادھر جب ہم نے حکومت سنبھالی اس وقت دو ڈاکٹر تھے جو جب اقتدار ہمارا جو انڈ پہ تھا اس وقت آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں بارہ سے تیرہ ڈاکٹر جو ہیں ڈی ایچ کیو ہسٹور میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے اچھا بارہ سے تیرہ ڈاکٹر اس وقت کام کر رہے تھے ایک اور چیز میں آپ کی نوٹس میں لاؤں وہاں پہ جو ہے اس وقت جو ہم نے ایک پروجیکٹ دیا ہے اپنے ٹینئور میں ابھی وہ ہے پی این ڈی میں جس میں چائلڈ او پی ڈی ہے چائلڈ او پی ڈی کے ساتھ بیلڈنگ ہے نیو بیلڈنگ اس کا جو ہے وہ ہم نے پی سی ون سمیٹ کروایا ہے اگر اس کا وہ ٹینڈر ہو جاتا ہے تو پھر اس میں گائنی وارڈ بھی ہے گائنی وارڈ بھی ہے اگر اس کا ٹینڈر ہو جاتا تو کسی حد تک جو ہے اس وقت میں جو ہیلتھ کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں وہ کسی حد تک کم ہو سکتا ہے تو آپ کے مخالفین جو کہتے ہیں آپ الیکشن سے باغ گئے تو باغ کیوں گئے ہیں کیا باغ گئے تھے باغ گئے تو نہیں تھے اصل میں جب وہاں پہ جب ہم اس وقت میں گوری کورٹ میں ایک کمیٹی بیٹی تھی علمائی کرام سپریم علماء کونسل کے نام سے ایک کمیٹی بیٹی تھی اس کمیٹی کو ہم نے ریٹن میں دیا تھا ریٹن میں یہ دیا تھا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا جس کنڈیڈیٹ کے اوپر فیصلہ آئے گا اس کے حق میں جو ہے تمام جو کنڈیڈیٹس ہیں ہم ستارہ سے اٹھارہ کنڈیڈیٹ تھے ہم مل کے اس بندے کی سپورٹ کریں گے علاقے کا اتفاق تھا ٹھیک تو اسی دوران اب یہاں پہ ہم پی ایم ایل این کو رپریزنٹ کرتے تھے تو حفیظ صاحب سے ہماری میٹنگ ہو گئی اس حوالے سے تو حفیظ صاحب کی بھی نوٹس میں ہم نے یہ چیز لائی نہ کہتے یہ ہوا کہ کوشش ہم کریں گے جس کے اوپر نام لگتا ہے اس پہ ہم بیٹھ کے اس کے ساتھ میٹنگ کر کے پی ایم ایل این کا ٹکٹ جو ہے اس بندے کو جو ہے ہم دے دیں گے تو بعد میں علماء کا فیصلہ آیا جس طرح کا بھی فیصلہ آیا فیصلہ آیا بہرحال علماء ہمارے سر کے تاج ہیں ہم نے ٹھیک ہے لیکن آپ لڑنا چاہتے تھے الیکشن کہ نہیں آپ بھی تھوڑے سے ریلیکٹرنٹ تھے کہ نہیں بس ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں سر پانچ سال ہو گئے ہاں میں آ رہا ہوں تو جب انہوں نے فیصلہ دیا تو وہ کنڈیڈیٹ کے نام پہ فیصلہ آیا پھر ہم نے حلف کیا تھا تو ٹکٹ کے لیے بھی ہم نے اس کی سپورٹ کی اس کے بعد جا کے پھر وہ جو اتحاد ہوا تھا پھر اس میں جو کنڈیڈیٹس تھے فیصلے کے اوپر بہت سارے سوالات تھے لیکن ہم نے ان سب اختلافات کو ختم کر کے جو ہے اپنے کنڈیڈیٹ کی جو ہے سپورٹ کی ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اگر علاقے کے امائدین فیصلہ کریں اگر علماء کریں یا کوئی اور فیصلہ کریں تو آپ کا پھر سیاسی وابستگی ایک پارٹی سے یا ایک جو کمیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بڑا سوال نہیں ہے کہ آئندہ بھی اگر آپ کو ٹکٹ نہیں دیا لوگ یہ فیصلہ کریں تو آپ نہیں لڑیں گے اس میں یہ ہے نا میر صاحب ہمارا جو گوری کوٹ گاؤں ہیں ایٹی پرسنٹ آبادی سے چاہتے ہیں اور ووٹ بھی دیتے ہیں اس کی مثال یہ ہے پچھلے الیکشن جب میں نے کنٹسٹ کیا تو انہوں نے مجھے ووٹ دیا تقریباً مجھے کوئی پچیس سو سے چھبیس سو ووٹ مجھے پڑے تھے ریکورٹ گاؤں سے پھر دو ہزار تک ووٹ مجھے باہر سے ملے باہر سور کے جو باقی جو ایریاز تھے وہاں سے ملے تو اب یہاں پہ یہ تھا ہم نے اس اتحاد میں بیٹھنا تھا بیٹھنا اس لیے تھا کہ وہاں پہ ایٹی پرسنٹ جو آبادی ہے جو لوگ ہیں وہ پی ایم ایل این کو ووٹ اور سپورٹ کرنا چاہتے تھے تو ہمیں پتا تھا جس کنڈیڈیٹ کے اوقر بھی نام لگے گا وہ کنڈیڈیٹ بھی پی ایم ایل این کا ہی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ اکثریت بھی پی ایم ایل این کے جو کنڈیڈیٹس ہیں ان کی زیادت ہی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں اس فیصلے پر بیٹھنا بڑا تو پی ایم ایل این کے ووٹ بھی زیادہ آپ نے کام بھی زیادہ کیے اور اتفاق رائے سے کنڈیڈیٹ بھی ہو گیا لیکن جیتا تو پاکستان تحریک انصاف کا بندہ شمسلون صاحب تو یہ کیسے ہوا ایتنی جلدی اس میں دو چیزیں امیر صاحب عزت زلت کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے یہ تو اللہ کی ذات ہے اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو زلت میں سے عزت کے اسباب نکالتا ہے زلت دینا چاہے تو عزت میں سے زلت کے اسباب نکالتا ہے دوسری بات شمس الیکشن جیتا شمس پہلے ہماری پارٹی میں تھے مسلم لیگ نون میں بیلکم اس کے اوپر بھی بڑے سوال ہیں آپ نے کیوں چھوڑا تو پہلے میں اس بات پہ جواب دے دوں تو ظاہر ہے اس نے محنت اس نے پہلا جو مارکہ جو سر کیا ٹکٹ کے حوالے سے اس نے بڑی محنت کی محنت کر کے ٹکٹ جو ہے اس نے اپنے نام کیا اس کے بعد الیکشن دیکھو میر صاحب ٹیم ورک سے ہوتا ہے الیکشن ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے الیکشن تو انہوں نے سیاست کے جو پتے تھے سیاسی جو پتے تھے وہ اس نے اچھے کھیلے وہ سیٹ ون کیا دوسرا جو اس کو لیے جو ایڈوینٹیج وہ یہ تھا پچھلا جو میرا الیکشن تھا اس میں ہم اٹھارہ سے بیس کنڈیڈیٹ تھے جس میں محبوب صاحب الیکشن کنٹس کر رہے تھے شفا صاحب الیکشن کنٹس کر رہے تھے مولانا سمی صاحب اور ایک میں تھا اس طرح ہم کوئی سولہ سے ستارہ کنڈیڈیٹس تھے ٹھیک ہے بڑا ٹاف کنپوٹیشن تھا پھر اس وقت جو تھا دشکین اتحاد تھا چونگرہ اتحاد تھا فینہ اتحاد تھا پھر گریکوٹ اتحاد تھا تو اس میں سے جو ہے ہم نے سیٹ نکالا اب ادھر جو جو دوزار بیس کا الیکشن تھا اس میں کنڈیڈیٹس اتنے نہیں تھے دو کنڈیڈیٹس تھے ایک پی ایم ایل ان کا تھا اور دوسرا کنڈیڈیٹ جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا تو سیٹنگ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی اس کے بعد اس کا بھی ایج حاصل ہوا ٹیم ورک بھی اچھا تھا ٹیم ورک اچھا تھا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ٹیم ورک اچھا نہیں تھا کسی آپ تک ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جہاں سے مار پڑی ہمیں جہاں سے مار پڑی تین سٹیشن سے مار پڑی دسپین سٹیشن سے مار پڑی چونگرہ سٹیشن سے مار پڑی اور ادگہ سٹیشن سے مار پڑی اس لیے پڑی کی وہاں پہ ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا رات کو بیٹھ کے ہم نے کہا کہ ٹیم تشکیل دے دیں میں نے کہا تھا ایک ٹیم تشکیل دے دیں دسپین اتحاد ہے اور وہ اتحاد جو پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹ کے لیے ہوا ہے اور ہمارے پاس جو ٹکٹ کے لیے اور الیکشن کانٹسٹ کرنے کے لیے جن کنڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے وہ تقریباً دس سے بارہ ہیں تو دس سے بارہ جو کنڈیڈیٹس ہیں ان میں سے ہر ایک 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 پولنگ ایجنٹ کریں تو بھی ہمارے پاس آٹھ سے دس پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں تو جہاں پہ پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹ کے لیے اتحاد ہوا ہے ان جگہوں پہ ہم تگڑے لڑکے ہم وہاں بیجنگ ہیں اگر ہمیں ووٹ وہاں سے نہیں ملتا ہے تو ووٹ ہم روک بھی سکتے ہیں اب سیاست میں تو ہر دعو پیچ کھیلنا ہے نا تو اس پہ بڑی کمزوری ہوئی ہماری طرف سے ہی کمزوری ہوئی ہم اس میں تھے پارٹی کی طرف سے تھے صرف میں نہیں تھا ہم سب تھے ہمارا کنڈیڈیٹ بھی تھا تو یہ اس چیز پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی تو جو ہماری جو شکرست کی جو مین جو ریزن بنی نا یہ تین سٹیشن بنے ایدگا سٹیشن ٹھیک ہے درشکن سٹیشن اور چونگرہ سٹیشن وہاں سے جو ہے بہت زیادہ ووٹ ملے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ صحیح ووٹ ملے جس کی وجہ سے وہ کنڈیڈیٹ نے سکتے ہیں چلیں اگر ٹیم ورک پیسے اچھا بھی تھا تو آپ اور فاروکلون کے بیچ یہ چپکلش کیا چل رہی ہے جس کی وجہ سے الزامات بھی ہم نے دیکھے آپ کی طرف سے تو نہیں لیکن ان کی طرف سے بھی ہم نے دیکھے اور بعد میں پارٹی ڈسپلن کی خلاف فرضی کے طور پر آپ کو شوکاز یا آپ کی پیچی ہوئی تو یہ کیا معاملہ ہے اس پہ آج ہمیں بلایا تھا پارٹی پریزیڈنٹ نے ٹھیک تو بلا کے ہم سے بیانات لیے ہیں تو اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے کہیں گے ایسا نہ ہوں کہ دوبارہ آپ کو بھی شوکاز اس کے بعد سے ملے تو بہرہ معاملات آرام سے حل ہو جائیں گے ظاہر ہے پارٹیو میں اختلافات بھی ہوتے ہیں اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا قیدت سے آپ کو منظور ہوگا ظاہر ہے حفیظ صاحب جو فیصلہ کریں گے ہمارے لیڈر ہیں جو حفیظ صاحب کہیں گے اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اب نو مہینے دس مہینے اس حکومت کو ہونے کو ہیں اور غزرالہ بھی خوش قسمتی سے آپ ہی کے اسطور کے ہیں تو آپ نے ابھی تک ان کو کیسے جج کیا میں دو چیزیں ہیں بیسے لیڈر کمپیر نہیں کر رہا ہوں آپ کے حفیظ رحمان صاحب سے میں ان کی کار کر دی گئی اور اسطور کے حوالے سے اسطور کے ہونے کے ناتے دس مہینوں میں اسطور کے لیے کیا کیا آپ لوگ تو بیجا تنقید کرتا رہتے ہیں خالد خرشید صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں خالد خرشید صاحب کو بڑا ایکسپیرینس ہے سیاسی اکتلاف اپنی جگہ میں کانسچونسی پولٹکس کے اندر پھر یہ جو اسطور میں جو پولٹکس جو آئی ہے ان کے گھر سے آئی ہے شروع سے ایک پولٹیکل گرانے سے اس کا تعلق ہے ڈان ٹو ارث معاملات کو یہ بہتر سمجھتا ہے اب اس میں یہ ہے بات ہے ڈیلیور کرنے کی تو اس کے لئے پھر وہی بات ہے ٹیم ورک ٹیم ورک اچھا ہوگا تو وزیراعلا صاحب آگے کام کریں گے پڑے لکھے آدمی ہیں ٹیم ورک اچھا نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آگے بڑے مسائل ہیں پی ٹی آئی کی شمپلون صاحب کیسا پرفارم کر رہے ہیں ابھی تو نو مہینے ہیں دیکھ رہے ہیں نو مہینوں میں تو اچھا گھا سا ڈیلیور کر سکتا ہے اس دن ایڈی پی میں نے دیکھی تھی ایڈی پی میں کچھ پروجیکٹس آئے ہیں جو آئے ہیں ہمیں کہنا چاہے آئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا جو سب سے جو اسطور کا جو مین ایشو ہے وہ ہے اسطور ویلی روڈ فیز ون ہم نے بنایا ہے اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر فیز ون اور فیز ٹو کو ملا کے اگر بناتی ہے تو یہ پھر ہماری بڑی خوش سکتی خالد پرشید صاحب بحضت وزیراعلا اسطور کے لئے آپ کے خالد میں آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ بہت کچھ کریں گے امیدیں بڑی ہوا بستہ ہیں اگر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی سیاست کہاں ہوگی دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے سیاست کام ہم نے کیا نہیں کیا تھا اچھا جو یہاں لوگ کام کو ہوت نہیں دیتے ہیں یہ بات بھی تو ہے یہ بھی ہے وسائل پھر آپ کا ٹیم ورگ اور محنت ہے محنت آپ کریں گے تو آپ نے سیٹ وین کرنا ہے اور محنت آپ نہیں کریں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ہر قرآن میں بھی ارشاد ہے نا اللہ حصہ انسان کو اتنا ملے گا جتنا وہ محنت کرے گا تو محنت پہ ڈیپینڈ ہے جو بندہ محنت کرے گا تو وہ جیت جائے گا اب عربوں کے آپ پروجیکٹ دے دیں خربوں کے پروجیکٹ دے دیں اور پروجیکٹ دے کے آپ گھر کے اندر بیٹھیں بیٹھ کے کہیں میں نے اتنے پروجیکٹ دیا ہے تو میں الیکشن جیت جاؤں گا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پانچ سال میں جو آپ نے ایک پوزیشن ہولڈ کی عوام کے اندر رہے کیا دو تین سبق سیکھے آپ نے ون ٹو کچھ آپ نے کہ نیکس ٹائم جب آپ آ جائیں گے تو آپ اس کو بہتر کریں گے بہت ساری چیزوں میں سبق ملا میر صاحب ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک شیر ہے ہر ہاتھ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا تو اس طرح کی چیزیں بڑے ایکسپیرینس ہوئے ہیں تو وہ پھر کسی دن صحیح تو مستقبل آپ پر امید ہیں کہ آپ کی پارٹی دوبارہ حکومت میں آئے گی اور عوام کی خدمت کرے گی انشاءاللہ جی انشاءاللہ تو ہم نے ڈلیور کیا اپنے پانچ سالوں میں ہم نے بہت محنت کی ہے اب دیکھیں میں اپنے ہلکے کی بات کروں گا ہر گاؤں میں نیڈ ویسس پہ ہم نے سکیمیں دیئے ہیں ہر گاؤں کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے لئے کیا دیا ہے ٹھیک اور اس کے علاوہ جابز بھی ہم نے میرٹ پہ دیئے ہیں ہر گاؤں کے اندر ہر گاؤں کے اندر تقریباً میں نے پانچ سالوں میں ہم نے دو سو سے ڈائی سو جو جابز ہیں وہ ہم نے میرٹ پہ دیئے ہیں ہر گاؤں میں مطلب اس طرح دیا ہے کہ جن کا حق تھا ان کو حقدار کو اس کا حق ہم نے پہنچا دیا ہے اور اس کے علاوہ ڈیولیپنٹ سیکٹر کو اٹھا کے دیکھیں ہر گاؤں میں ہم نے سکیمیں دیئے ہیں پھر بڑے پروجیکٹ دیئے ہیں پاور سیکٹر میں دیا ہے انفرسٹریکچر میں دیا ہے ہیلتھ میں دیا ہے ایڈوکیشن میں دیا ہے ایڈوکیشن میں ابھی کچھ جگہیں ایسی ہیں وہاں پہ پرائمری سکولز نہیں تھے وہاں سکولز دیئے ہائر سکنڈری سکولز نہیں تھے ہائر سکنڈری سکولز دیئے اور اس کے بعد موڈل سکول ہیڈگا کے اندر ہم نے بنایا گرل موڈل سکول اور اس کے ساتھ آپ کا بوائی سکول وہ ابھی موڈل بہت شکریہ بہت شکریہ برکہ جمیل صاحب ہمارے پروگرام آئے ناجر پروگرام دیکھنے کا شکریہ فیڈبیک ضرور دیئے اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی